اسلام علیکم to all of you ایک بار پھر سے ہم انڈور کرکٹ گران بینس کارنی کیٹل کارنی میں موجود ہیں جہاں پر چار روزہ یہ ٹورنمنٹ تھا اور آج چار روزہ کا آخری ڈے ہے اور سب سے پہلے آج پہلا کورٹر فانل میچ کے لے جائے گا نئے آباد ٹائگرز اس کے مدے مقابل ٹیم ہوگی فاروق سپورٹس ہمارے ساتھ موجود ہے ٹورنمنٹ ارگنائزر عبدالکریم ناغوری صاحب اس کے ساتھ ہے فس کلاس امپائر مطین شیخ اس کے ساتھ ہے جناب ناغوری جماعت کے سلیم صاحب اس کے ساتھ ہے محمد لیاقت صاحب تو پہلے میچ کا ٹوس ہوگا ٹوس کے لیے ہمارے امپائر موجود ہیں کوئین اچھا لیں گے فرس کورٹر فانل میچ کا ٹوس ہو رہے ہیں اور یہاں پر ٹوس ون کیا ہے فاروق سپورٹس کے کپتان نے جی کپتان آپ ٹوس جیتے ہیں تو کیا فیصلہ کریں گے بولنگ کریں گے بولنگ کی خاص بات تو بہت بڑیا کروشل میچ ہے اور نوک آؤٹ مقابلہ ہے ایسا کیا بولنگ کا خاص وجہ یہ ہماری ٹیم بھی پلاننگ کا حصہ ہے کہ ہم جانا چیس کر جائے اور سیم ٹیم ہے یہ چینجنگ ہے بلکل سیم ٹیم ہے اچھا ٹورنمنٹ کے بارے میں سپیچ کر رہا ہے کیسے فیل کر رہے اس ٹورنمنٹ کو بہت 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 میرے بہت بہت موسیقی 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 بائیس لوگ اٹھائیس لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور فالو کریں کریم الیون سی سی کے اس پیچ کو اور اس بار بھی خوبصورت شارڈ ہے یقینی طور پر چار رانس ملیں گے دس ترن ہو چکے ہیں دو وکٹو کا نقصان پر پہلا اور محمد عمر نے میڈن کر آیا تھا دو بڑی وکٹو چھٹ گئی تھی لیکن دوسری عور میں دس رن اب تک آئے ہیں اچھی بول لیکن امپائر مطین شیخ کی جانب سے وائیڈ بول کا سگنل ایک سٹے کی صورت میں اسکور میں مزید ایک رن کا اضافہ ہوگا شائکین ایک رگڑ کے تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے لیکن کچھ ہی دیر میں یہاں پر ٹاٹے مار سمندر تماشائی آئیں گے تین روز میں یہاں پر کافی تماشائیوں نے اس ٹورنمنٹ کو انجوائی کیا کافی تماشائیوں نے اس ٹورنمنٹ کو انجوائی کیا اور تعریف کی ناغوری جماعت کی اور اچھے میچز کے ساتھ ساتھ موسم بھی بڑا زبردست ہیں ایکسائیڈنگ ویدر ٹوڈے آرے یار کمال کا یہاں پر ویدر ہیں اور اس بار خوبصورت شار لیکن ناچی فیڈنگ کسی رن کا اضافہ نہیں ناغوری پرمر لگڑیشن ون آرگنائز بھائے ناغوری جماعت پاکستان آرگنائز بھائے عبدالکریم ناغوری قاسم حسن ناغوری کے چتری تلے یہ ایونڈ منقید کیا ہے اس ٹورنمنٹ کے آخری دن ہے آج آخری لازڈ ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں قریم ناغوری اور قاسم ناغوری ان کی پوری ٹیم اور بی مار مارا ہے محمد عمر نے لیکن امپار کی جانب سے ناغوری کی کول ہے جواد یہ بلا دفاع دی جب چاہی ہوگا میں دے دی یار جانی تو اپنا دفاع بھی تو کر رہے رہا ایک باہ پھر سے محمد عمر راؤنڈ او وگیٹ بلال کو بلیڈ مارا ہے یہاں پر یار کیا کمال کی گینبازی محمد عمر تیرے کیا کہنے تیرے کیا کہنے محمد عمر یار آج کمال کر ڈالا ہے بڑیہ میچ میں بڑیہ میچ میں بڑیہ پرفارمس محمد عمر کی اگر ٹیپ بول کرکڑ میں ال بی ڈیبلی ہوتا تو یہ کلوز ڈیسزن تھا بلال آئی تنگ ریویو لیتا تو میرے خاصے آؤٹ ہو سکتے تھے وکٹو پہ آری تھی یہ بول پیٹ پہ لگی کسی رن کا اضافہ نہیں اور اس بار کانفیڈنٹ راز میں کھیلے کیونکہ نیاباد کی اپتدائی دو بلے باز پہلی ہی آور میں جا چکے تھے اس کے بعد ایک ذمہ دارہ نہیں کھیلتے ہوئے کپتان بلال محمد عمر راؤنڈ بگیٹ اور ڈاؤن ڈالک سائیڈ وائٹ بول کا سنگل اور محمد عمر اگر دیکھا جائے سٹوڈ امن میں تیس ترین بولر دروں میں سے بولر ملا ہے بڑی فاسٹیس گئے نے کیا اس ٹورنمنٹ میں سلمان لیفٹی کے بعد اگر کوئی تیس ترین بولنگ کی تو وہ آہ رن آؤٹ ہو سکتے ہیں رن آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن لیکن یہ فیصلہ سیکنڈ امپار کرے گا سیکنڈ امپار یہ فیصلہ کرے گا جڈو کا میچ ہوگا جڈو کا میچ ہوگا جانی جڈو کا میچ ہوگا آج آج ابھی اس کے بعد یہ کوئی ہمیں مرور کوئی شیڈول نہیں ہے کہ بتائیں کہ لیکن تمام میچز اب آہ جی ہوں گے اور آخری دن ہے آج اور اس کے لئے ریویو لیا گیا ہے ریویو لیا گیا ہے اس ٹورنمنٹ میں دو ریویو رکھے گیا ہیں بولر اور بیٹس مین کے حق میں ہمیں مرور کوئی شکل کرے گا رن آؤٹ ہو گئے ریویو لیا تھا لیکن بلے باز آؤٹ ہو چکے ہیں نیا بات کو یہ کور جٹکا یہاں پر بلال کی صورت میں رن آؤٹ ہو چکے ہیں ریویو لیا تھے یہاں پر فلڈر نے اور تھرڈم پاہر نے آؤٹ قرار دے دی بلال ممود عمر آج بڑی شاندار بولنگ اوہ اوہ پولٹ مارا ہے یار یقین کرے کہ اس بول کی اگر میں سپیڈ بتاؤں آپ کو تو میرے خالصے ون فیفٹی پلس تھا سپیڈ ہے محمد عمر کا میں تماشاں سے گزارش کروں گا کہ جو نیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ رکھا ہوا ہے نیٹ کو نیٹ کو چھوڑ دیجئے کہ اگر نیٹ نیچے آگیا تو یہ ببلم ہوگی اور لیکس ٹم سے باہر بول وائڈ بول کا اشارہ ایٹ پر سے ہاتھ اٹھا دیں ایٹ پر سے ہاتھ اٹھا دیں میں تماشاں سے گزارش کروں گا کہ ایٹ کو چھوڑ دیں اسکور بتاتا ہوں جانی اسکور بتاتا ہوں میں اچھی فیلڈنگ اچھی فیلڈنگ لیکن اسکور کا اگر بتائیں گے ہمارے افیشل اسکورر چودہ تیسری آور کا کیل جاری ہو ساری چوتے آور کا سوری اور اچھی بولنگ مارچ بیٹر ڈیش ٹائم ندیم بکی جانب سے بھی بڑی کمال گین بازی بلکل کل کے موقع نہیں دے رہے ٹیم نیاباد کے بلے بازوں کو آج بڑی تھگڑی گین بازی اور اس بار چھت سے ٹکرائی گی تو باؤنڈری نہیں لگے گی ہاں پر جانی چودہ بڑتا ہوا اسکور ہو گیا چار وکٹوں کے نقصان پر تین وکٹوں کے نقصان پر سوری اچھی بولنگ اچھی بولنگ اب سائی دیو سٹم یقینی طور پر بیٹ ہوں گے بلے باز بلال ناگوری کو سلام بولے اور بولے انعیت بول رہا ہے کہ ڈر کے نہیں کھیل ٹھیک ہے جانب بلے بازی کر رہا ہے اگر میں یہ لفظ بولوں گا تو پریشر میں آ جائیں گے کھیلنے دے اس کو اگین یہاں پر ایک اچھی بول لیکن آج یہ کمال کردک ہے یہاں پر فاروق اسٹار کے کپتان نے اچھا یہاں پر فیصلہ اچھا کیا تھا کپتان فاروق سپورٹ سے توز جتنے کے بعد جو فیلڈنگ کا فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہوتے ہوئے چار آور کے کتاب پر نیا بات سولہ چار کلار ایک نقصان پر چار آوروں کا کل مکمل ہو چکا ہے اور سکور کی تعداد ہے سولہ رن یعنی چار کے اوسط سے رنز بنائے ہیں بلے بازوں نے لیکن یہاں پر واحد آئے ہیں بولنگ کے لیے کسی رنگ کا اضافہ نہیں پانچ ورکہ کیل جاری ہو ساری سولہ بڑھتا وہ سکور تین وکٹوں کے نقصان پر ایکسلنڈ بولنگ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر فاروق سپورٹس کے پلئرز بڑا سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ناک آؤٹ مقابلہ ہیں اب تو ان کو کوئی چانسز نہیں ہے جو بھی ٹیم آرے گی باہر ہو جائے گی جو بھی ٹیم آرے گی تو وہ ٹکٹ کاٹے گا گر کا روانہ ہوگا اپنے اب بھائی گاؤں اور اس بار کلین بولڈ ہو گئے ہیں اس بار بوڈی پہ بول لگی تھی لیکن بول سیدھی جا کر سٹم سے ٹکرائی ایک اور لوڈ سٹون ہو بڑا چار وکٹوں کے نقصان پر سولہ بڑھتا وہ سکور مائی گوڈنس مشکل سے دو چار ٹیم نیا بات یارک کمال کی گین بازی ایکسی لینڈ گین بازی وانڈرفل بولنگ یار اور اس بار بھی بوڈی سے لگی تھی یوسف کی آخری وکٹ سولہ رن ہے اور پانچوے ایور کا کھیل جاری ٹیم نیا بات کی نہیں کا اور ناغوری پریمیر لیگ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا عبدالکریم ناغوری کے چتری تلے اوہ اوہ مائی گوڈنس اوہ مائی گوڈنس اچھا ہے فرڈ یار اچھا ہے فرڈ یار یہاں پر تو یہ کافی کم رن ہیں یہ تو میرے خواہد سے دو اوورک رنز بنائے ہیں اب تک اوہ کلین کٹ کر دیا یار بہترین یہاں پر یار سترہ رن کا ٹارگٹ ہے سترہ اٹھارہ رن کا سوری اٹھارہ رن کا ٹارگٹ ہے اس میچ کو بین کرنے کے لیے اتنا بڑا میچ کوئی پلاننگ کے ساتھ ہے نئی ٹیم نیا باد بڑی یہ میچ میں تھوڑی سی پلاننگ ہوتی ہے ریلیکس ہوگے کرنے پڑتا تو میرے خواہد سے رن ہوتی ہے میرے بہت مشکل ہوتی ہے کمال کر ڈالا یار لیکن آج عمر نے بڑی کمال گین بازی کی یار یار بڑا زبردست سٹارٹ فرام کیا اگر آپ چھ سپر سکس میں اگر اب تدائی دو بیٹسمن پہلے اور میں ہوتو جائیں تو پھر رن کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ٹیم کو آج عمر نے بڑی نفی دولی بولیں گی آجا 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 سترہ رکھ بنا ہے نیاباد نے اتھرہ رکھ بھی مدل دیا ہے فاروک لیون کو موصا حدث ہے پہلا پورٹر چینل نیاباد لیون فاروک لیون کے درمیاں نیاباد نے آج بہت مائوس کیا ہے سیکنڈ رننگ سٹارٹ ہوگی آپ پر اٹھارہ رنس کا ٹارگٹ آویس بلے بازی کے چور دکھائیں گے اور اس با لیکن کسی رنگ کا اضافہ نہیں فاروک سپورٹ کے بڑے مستند بلے بازے یہاں پر آویس نے کمال بلے بازی کی پھوری ڈورنامنڈ میں پچھتر لوگ جڑے ہیں اگر سٹیڈیو کو لائک اور فولو کرے گا تو مزہ آ جائے گا شائکین اگریڈ اور یہاں بھی شائکین اگریڈ کے تعداد میں اضافہ ہوتے ہیں اٹھارہ رنس کا ایک آسان ٹارگٹ ہے لیکن پریشر نہیں لے رہے بلے باز انہیں پتہ ہے کہ یہ رن باسانی چیس ہوں گے اٹھارہ رن میں تو آئی تنگ چیس سے ساتھ وائٹ ایکسٹر کے بھی شامل ہوں گے ون سگن بولر ایک بار فیڈ اور اس باہر چار رنس ملیں گے پہلی باؤنڈری فارو کی اسپورٹس کے اسے میں آہ وڈ ای شاٹ دو رنس ملیں گے ایک سٹک آور کی اوپر سے کھیلے ہیں یہاں پر ہوئیس نے بنتا ہوا اسپورٹس ساتھ بغیر کسی نوچان کے بیارہ رن آٹ چاہیں گے ٹارگٹ اٹھارہ ہے بوس اٹھارہ رنس کا ٹارگٹ ہے ایٹین رنس کا ٹارگٹ ہے خوبصورت شاہد ہے اوف سائٹ پر چار رنس ملیں گے ایکسلنٹ بیٹنگ یارو ایس تالیا برجری ہے سیٹی برجری ہے ٹیم فارو کی اسپورٹس کے لیے یار کمال کر ڈالا ہے آج بڑیہ کورٹ فانل میچ میں جاؤنٹر لیک سائٹ وائٹ بول کا سکنے لیں ٹیم فارو کی لیوانت بارہ رانت بگر کسی نقصان کے اچھے نکلتے ہوئے مومد عویس گیارہ بڑھتا ہو سات رنس کی دوری سے ہیں سات رنس چاہیے اس کورٹ فانل میچ کو بین کرنے کے لیے سیمی فانل کے لیے سات رنس چاہیے اور اس بار جانا پڑے گا محمد عمر آئے ہیں محمد عمر اس ٹرنمین میں بہترین آل لونڈر اگر اس ٹرنمین کا کھاؤں تو غلط نہ ہوگا بڑے اچھے آل لونڈر ہیں اور محمد عمر نے اس ٹرنمین کی سب سے تیشترین بول کی تھی ون فیفٹی پلس ون فیفٹی پلس بول کی تھی محمد عمر نے کمال یار یوسفل کرکیٹر ہے ٹیم فاروق سپورٹس کے اور ڈاؤن ڈالک سائیڈ وائیڈ بورڈ کا سگنل امپائر مطین شیخ کی جانب سے اسی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے میچ دیکھنے کے لیے اور اس بار ایج نکلا ہے کسی رن کا اضافہ نہیں یوسف اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور اس بار فیڈنگ اچھی کیا کچھ رن چاہیے میچ ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں فاروق سپورٹس کے اس سے میں آتے ہوئے میچ اور اس بار بھی دو رن ملیں گے دو رن بہ سانی میں تماشاں یہ سے گزارش کروں گا کہ وہ نیٹ پر سے ہاتھ آ دیں نیٹ نیچے ہٹی جا رہی ہے ونس اگین بولر ایک بار پھر سے اچھی بولنگ یار اس بار سامنے سے ڈوٹ کرانے میں کامیاب تو دو آور کے کتاب پر سپورٹ پوچھا فاروق کے لیے چھوڑا رہا ہے ہوریزن کا میچ ہوگا ہوریزن کی ٹیم کا میچ ہوگا ابھی یہ پہلے کورڈر فانل میچ ہیں چار کورڈر فانل میچ اور دو سیمی فانل اور ایک شاندار فانل میچ آج کے لے جائے گا آج کے فانل ڈی میں سات میچ اس کے لے جائیں گے فانل کے ساتھ چکے کی ضرورت ہے ٹیم فاروق اسپورٹس کو اس گروپ پارٹر فانل میچ کو ون کرنے کے لیے آہ فینس کر دیا کانگرزیلیشن سیمی فانل میں کوریفائی کیا مبارک بات بہت بہت مبارک فاروق اسپورٹس کانگرزیلیشن یار جوائن کرتے سیکنڈ کورٹر فانل میں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانے ہیں دو سے تین مند بعد انشاءاللہ اسی پیچ سے پھر ہم آذر ہوں گے ریا بات نے ہواپ کو بہت